لا تیبا یادلو تربن دم آزمہو توبا لے منتشکم منہو ملتصمی امام بوسیری نے اے جڑا شیر نکل کی تا اس سیدہ دے اس عمل دے بعد فرمایا جیڑی مٹی مبارک رسول اللہ جتھے جلوہ گر و آب دی قبر انور دے نار لگی آپ نے فرمایا اس مٹی دی قیامت تک اس دی برابری کوئی لا تیبا یادلو تربن دم آزمہو توبا لے منتشکم منہو ملتصمی خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس مٹی کو چوما بھی سئی اور سونگا بھی سئی تو حضرت جب صحابہ حضور جلوہ گر ہو گیا قبر انور کے اندر صحابہ تشریف لے گئے تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئی تو آپ نے مٹی مبارک اٹھائی اور توبا لے منتشکم منہو ملتصمی آپ نے پہلے اس مٹی کو چوما مٹی کو چوما اور پھر آپ نے سونگا اور پھر کیا کہا جی ماذا علامن شم تربت احمدی اللہ یشم مدد زمان غوالیہ فرمایا جس نے رسول اللہ دی قبر انور دی مٹی نو سونگ لے آنا تو پھر قیامت تاک کسی اور خوشبو نو چنگی کوئی نہیں لگی یہ سیدہ کا اپنا شیر ہے حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ کل آپ کا یومیں وصال ہے تو مسلمان عورتوں کو بچیوں کو گھروں کے اندر آپ کی سیرت ہی پڑھنی چاہیے اداکاراں تے گانڈالیاں تے اینکران اے مسلمان عورتوں واسطے نمونہ نہیں کیوں جی مذرہ تسلیم را حاصل بطول آن جی اور مادرہ را اسوہ کامل بطول اقبال کہنے دا سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن ہاں سیدہ تسلیم و رضا دا مظہرن آن جی کہ چکی پی پی کے بندہ تھک بھی جاوے پانی بار بار کے تھے گھر دے کم کھا پھر بھی گلہ نہیں کیتا یہ رسول اللہ نے وظیفہ دا سیعت اے نہیں کیا بجی میں تھے اپنے کام نے پٹانا اسی تجھے مزید وظیفے دستے تھے نانا مذرہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرہ را اسوہ کامل بطول اقبال کہنے دا قیامت تک مسلمانہ دیا ماما واسطے جڑا کامل جدہ عورت دا عصوہ حسنہ اور سیدہ فاطمہ تزارہ کیوں جی ابارے محتاجے دلش آن گونہ سوخ با یہودے چادر خدرا فروخ آپ دے گھر دستہ کوئی آپ دی لونڈی گئیاں خاتمہ انہاں نے پوچھیا کان انہاں کہا جی غریب آدمی ہیں تے سیدہ دے گھر آیا کوئی شاہ چاہی دی تو سیدہ فرمایا ہو کوئی دیکھو گھر شاہ انہاں کہا جی کوئی شاہ بھی گھو گھو کیوں جی انہاں نبارچ دین آپ نے پھر فرمایا اے دپٹہ لے جاؤ بارے محتاجے دلشان گونہ با یہودے چادرے خدرا فروخ فرمایا میرا دپٹہ ہے چادر لے جاؤ یہودینو جا کے کب ہو کہ چادر رکھ لے تے تنے پیسے دے دے تے امام والنبی آ دی بیٹی دے دروازے تو جڑا مسکین واپس نہ جاوے تو جدو آپ وہ گئیاں نا تو یہودی ویخ کی کر لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں جی آپ نے پھر اقبال جی اگیا تھا پھر اقبال کلندر جو ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ وگرنا ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں سیدہ برخاکے ہو پاشیدہ میں اقبال کہنا میں نو اسلام دا قانون جڑانا اور نپی کھڑا میرے پیرنچ زنجیر پائی کھڑا حضور دے فرمان دا میں نو پاسے تے میں ہوتے تو تجاوز نہیں کر سکتا کہ غیر خدا نو سجدہ نہیں کرنا ورنہ اللہ نے سیدہ نو وہ مقام دیتا ہے کہ اقبال آپ دی قبر نو سجدہ کر دینا سا کیتا نہیں مطبع کوئی اگلی پوری گل سننی مطبع جا کے کوئی اور ہی پہ گل کرو پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار اور روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے کیوں اور اقبال کہندہ سیدہ ساری زندگی روٹی وستے نہیں روئیاں حالات وستے نہیں روئیاں جدویں آپ روئیاں انتے نمازیں چھو روئیاں تے ساڑھے تھے روڑے ہی دنیا وستے ساری زندگی